بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ جلہ مجدہو کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے اور اپنے لطف و کرم سے ہمیں نوازا ہے اور سرزمین پاکستان کا مقدر سمارنے کے لیے پاکستان عوامی تحریک کی شکل میں اس قوم کو ایک عظیم قافلہ انقلاب عطا فرمایا ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ قافلہ انقلاب اپنی منزل مقصود کو پھالے گا اور اس قوم کے مرجائے ہوئے چہرے پر رونک واپس لوٹ آئے گی اور اس سرزمین پہ چھائی ہوئی شب تاریخ پھر روشن سہر سے بدل جائے گی اور سرزمین پاکستان پر انشاءاللہ پھر اس نظام کا راج ہوگا جس کو دیکھنے کے لیے نسلوں کی آنکھیں ترس گئی ہیں عزیز آنِ گرامی قدر پاکستان عوامی تحریک نے اپنے اس مشن کو اپنے سفر کو اپنی جد و جہد بلکہ جہاد کو مصطفی انقلاب کا نام دیا ہے مصطفی انقلاب سے مراد کیا ہے اور پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے جب مصطفی انقلاب کا نعرہ بلند ہوگا اور مصطفی انقلاب کا پیغام دیا جائے گا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے ہم مصطفی انقلاب سے مراد کیا نظام لیتے ہیں ہم مصطفی انقلاب سے مراد اس ملک کی زندگی میں کس قسم کی تبدیلی لیتے ہیں ہم مصطفی انقلاب کے ذریعے یہاں کے شبروز میں کس طرح کا تغیر چاہتے ہیں ہم مصطفی انقلاب کے ذریعے پاکستان کے کروڑوں مکینوں کی زندگی کے احوال کو کس ڈھب سے بدلنا چاہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ عید الازہہ کا موقع تھا حضور علیہ السلام نے ہمیں عید الازہہ کے دن حکم دیا لوگ غربت میں پریشان حالی میں قہد سالی میں مقتلہ تھے لوگوں نے جن کے پاس وسائل تھے استطاعت تھی انہوں نے قربانی کی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں سنو تم میں سے قربانی کرنے والوں سنو تم میں سے کسی شخص پر تیسرے دن کی صبح اس حال میں تلو نہ ہو کہ اس کے گھر گوشت کی ایک بوٹی بھی بچ رہے وہ سب کچھ ان گھروں میں تقسیم کر دے جو قربانی نہیں کر سکے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دو دن کے اندر ریاست مدینہ کے ان باسیوں کے گھروں میں سارا گوشت تقسیم کر دیا جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی تھی اگلا سال آیا حضور علیہ السلام نے کوئی تازہ انسٹرکشنز جاری نہ فرمائی تازہ ہدایات جاری نہ فرمائی صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے اسی پچھلے سال کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر گوشت کی ایک ایک بوٹی تقسیم کر دی ان میں سے بعض صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اکدس نے آکے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفعلو فی حاذ العام کما فعلنا فی العام الماضی حضور اس سال بھی ہم نے اسی طرح کیا ہے اور کر رہے ہیں جیسے ہم نے پچھلے سال کیا تھا ہم نے گوشت کا ایک لکمہ ایک بوٹی بھی اپنے لیے بچا کے نہیں رکھی کہ کل کام آ جائے کل کے لیے بچا کے نہیں رکھی بلکہ تقسیم کر دی اس پر آقا نے ارشاد فرمایا کنو وداخرو فإن فی ذالک العام کانو فی جہدن فارتو انتعینو تو میں لوگو اس سال تمہیں اجازت ہے تم کھاؤ بھی اور کل کی ضرورت کے لیے چاہو تو بچا کے بھی رکھ لو پچھلے سال میں نے جمع کر کے رکھنے سے اس لیے منع فرما دیا تھا کہ بہت سے لوگ پریشان حال تھے محروم تھے اور جب بہت سے لوگ محروم ہوں تو بعض لوگوں کے لیے جمع کر کے رکھنے کی اجازت نہیں ہے تو میں نے چاہا کہ تمہیں دوسرے کے لیے ممد بن جاؤ ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ حضرین محترم یہ حدیث نبوی محض اس لیے نہیں کہ اسے آرام سے سرسری طریقے سے پڑھ کے دیکھ کے آگے گزر دیا جائے نہیں میرے نزدیک یہ فرمان مصطفی کسی بھی معاشرے میں ایک بہت بڑے انقلاب کا مضمون مہیا کر رہی ہے معاشرے کے شبروز معاشرے کے اندر معاشی اور سماجی انقلاب بپا کرنے کے لیے خطوط اور خدخال مہیا کر رہی ہے اسلام کا نام لینے والے لوگ جنہوں نے چالیس برس تک پھر گزشتہ بیس برس سے اور پھر گزشتہ گیارہ برس سے اور پھر گزشتہ دو تین سال سے اور پھر گزشتہ سات ماہ سے میں نے مختلف مدتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں جو اسلام کا نعرہ بلند کرتے رہے ہیں لوگوں کو اپنی تحریر اور تقریر کے ذریعے اپنے واز کے ذریعے اپنے سیاسی پروپیگنڈا کے ذریعے اور ووٹ مانتے وقت اپنی سیاسی جد و جہد کے عنوان کے ذریعے لوگوں کو جس انداز کے ساتھ اسلام کی تعلیم اور تبلیغ دیتے رہے ہیں یہ وہی انداز تبلیغ ہے جس نے نوجوان نسل کو اسلام سے دور کر دیا ہے میں آپ کو ان خودغرزیوں اور مفاد پرستیوں کے پردوں کو اٹھا کر اس اسلام کا اصل چہرہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے اور آپ کے عصوے مبارک سے آشکار ہوتا ہے اور جس تصور سے ہمارا مصطفی انقلاب عبارت جنہوں نے آئی تک سارا زور دلائل کا اس بات پہ سرف کیا کہ جمع کر کے رکھنا اسلام میں جائز ہے بہت زیادہ دولت کا ماں لینا اسلام میں جائز ہے بڑے بڑے لمبے چوڑے بینک بیلنس بنا لینا ملے کارخانے فریکٹریاں لگا لینا اور دولت کے انبار اور زخائر کر لینا اسلام میں جائز ہیں وہ اسلامی تعلیمات کا یہ ایک پہلو بیان کرتے ہوئے اس دوسرے انقلابی پہلو کو کیوں نظرانداز کر دیتے ہیں کہ جس کو الگ رکھ کر اسلام کا پورا تصور نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ بچا کے رکھنا جائز ذرائع سے کمائی ہوئی دولت کو اور مستقبل کی جائز ضرورتوں کے لیے بچا کے رکھنے کی اجازت اس وقت ہے جب معاشرے کا کوئی فرد رزق حلال کے رکمے کے لیے ترس نہ رہا ہو جب سر ڈاپنے کے لیے ہر ایک کو چھت میسر ہو جب کسی شخص کو اپنی اولاد کی تعلیم کی خاطر وسائل میسر نہ آنے کا شکوا نہ ہو جب معاشرے کا کوئی فرد اس واسطے موت کا لکمہ نہ بن رہا ہو کہ اس کے پاس علاج کے لیے رکم میسر نہیں جب لوگ بنیادی معاشی ضرورتوں کو ترس نہ رہے ہوں جب لوگ اپنی بنیادی حادتوں کی کفالت کے لیے اپنے ضمیر بیچنے پر مجبور نہ ہوں جب تھوڑی آمدنی والے لوگ اپنے گھر کے شب و روز کو عزت کے ساتھ چلانے کے لیے باہر بے عزتی خریدنے پر مجبور نہ ہوں ضمیر بیچنے پر مجبور نہ ہوں عصمت فروخت کرنے پر مجبور نہ ہوں ایمان کے خنمن کو آگ لگانے پر مجبور نہ ہوں رشوت اور غبن کے ذریعے حرام کی دولت گھر لانے پر مجبور نہ ہوں جب ہر ایک کو انصاف کے ساتھ رزق حلال عزت کے ذریعے مل رہا ہو پھر بچا کے رکھنے کی تمہیں اجازت ہے جب لوگ بنیادی ضرورتوں سے ترس رہے ہو پھر بچا کے رکھنے والوں تمہاری حرام کی کمائی بھل دولت کو چھین لینے کا حکم ہے اس قوم کو اس قوم کو اسلام کا یک طرفہ تصور دیا جاتا رہا تاکہ سرمایات داری کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکے تاکہ حرام ذرائع سے دولت کمانے والوں کے کو تحفظ کی ایک اسلامی بنیاد فرام کی جا سکے تاکہ ملک میں لوٹ گسود کا بازار گرم کرنے والوں کو ظلم اور استحصال کرنے والوں کو جاگیر دارانہ نظام کو اس قوم کی تقدیر پر مسلط کرنے والوں کو اسلام کے نام پر ایک سنت فرام کی جا سکے آج اس قوم کو اسلام کے نام پر دوکہ نہیں دیا جا سکتا آج وہ اسلام اس قوم کے سامنے رکھا جا رہا ہے اور رکھا جائے گا اسلام کا وہ چہرہ رکھا جائے گا جو مصطفیٰ کا اسلام ہے جو ابو بکر عمر کا اسلام ہے جو عثمان علی کا عثمان اسلام ہے جو اہلِ بیعت کا اسلام ہے جو حسین ابن علی کا اسلام ہے جو فقرہ کا اسلام ہے جو علیہ کا اسلام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد سامان خرد و نوش ہے ضرورت سے زائد سواریاں ہیں کچھ لوگوں کے پاس بنیادی ضرورت کا کھانا بھی نہیں اور سواریاں بھی نہیں آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے حالات میں ارشاد فرمایا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب صورتحال کا توازن اتنا بگڑ جائے جب معاشی تفاوت غیر فطری حد کو چھونے لگے فطری حدوں سے آگے نکل جائے ان حالات میں ارشاد فرمایا من کان اندہو فضل زہرن فلیعود بھی علاملہ زہر لہو صحابہ کہتے ہیں زاکرہ من اصناف المال ما زاکرہ حتی زننن انہو لا حق لہد مننا فی الفضل وکما قال تاجدار قائم میں آپ کو مصطفی انقلاب کا مفہوم سمجھا رہا ہوں آقا نے ارشاد فرمایا لوگو تم میں سے جس شخص کے پاس ضرورت سے زائد سامان خرد و نوش ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کا کھانا نہیں ہے اور تم میں سے جس کے پاس ضرورت سے زائد سواری ہے وہ لوٹا دے اسے جس کے پاس ضرورت کی سواری نہیں ہے صحابہ کہتے ہیں کہ آقا ایک ایک چیز کو اس طرح گنتے گئے حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کچھ لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد امبار بچ رہیں اور کچھ لوگ ضرورت بنیادی ضرورت کو ترس رہے ہوں جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آقا ان حالات میں ہمیں یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ایسے حالات میں ضرورت سے زائد ایک دانہ بچا کے رکھنے کی بھی اجازت نہیں اب حدیث نبوی کے الفاظ جو قابل توجہ ہیں تاجدار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دے دو اسے جس کے پاس ضرورت کا نہیں بلکہ فرمایا لوٹا دو اسے جس کے پاس ضرورت کا نہیں عزیزان محترم دینے اور لوٹانے میں فرق ہوتا ہے ایک چیز خالصتاً میری ہو آپ کا اس میں کوئی حق نہ ہو میں آپ کے سپرد کر دوں تو اسے دینا کہیں گے اور ایک چیز اصلاً ہو ہی آپ کی اور وہ استحصالی نظام کی وجہ سے یا کسی نائنصافی کی وجہ سے یا کسی غلطی کی وجہ سے میرے پاس آ گئی ہو وہ آپ کے سپرد کروں تو اسے دینا نہیں بلکہ لوٹانا کہیں گے حدیث نبوی کے الفاظ قابل توجہ ہیں جب معاشرہ اتحد تک غیر فطری ناہمواریوں کا شکار ہو جائے کہ ایک طرف لوگوں کو پینے کا ستھرا پانی نہ ملے اور چھے لاکھ سے زیادہ بچے پانچ سال سے کم عمر میں ہر سال صرف اس لیے مر رہے ہوں کہ انہیں پینے کا ستھرا پانی مجسر نہیں اور صحیح خوراک مجسر نہیں ایک طرف حالت یہ ہو اور دوسری طرف بے انتہا دولت اور سرمایہ مرتخص ہو چکا ہو چند ہاتھوں میں اور اسلام کا گردش دولت کا نظام مٹ چکا ہو اور چند خاندان جائز اور ناجائز ذرائع کے ذریعے پوری قوم کی دولت لوٹ لوٹ کر مگر مچ بن چکے ہوں اتنے بڑے مگر مچ کہ اب اس سمندر میں چھوٹی مچھلیوں کے جینے کا کوئی حال تک باقی نہ رہے ایسے حالات میں دینے کا تصور باقی نہیں رہتا ایسے حالات میں اسلام لوٹانے کی شک کو نافذ کرنا چاہتا ہے کہ جہاں ایسی نامباری پیدا ہو جائے تو وہاں جان لو کہ جن کے پاس بڑے انبار اور زخیرے ہو گئے ہیں وہ سمجھیں کہ یہ سرمایہ و دولت یہ ان کا اپنا حق نہیں یہ اس معاشرے کے لاکھوں کروڑوں غریبوں کا حق تھا یہ ان گھروں کا حق ہے جن گھروں میں چراغ نہیں جل رہے یہ ان خانواتوں کا حق ہے جن کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے یہ ان گھرانوں کا حق ہے جن گھرانوں سے رشتہ مانگنے کے لیے لوگ اس خاتف دروازے آ کر نہیں کھرکھٹاتے کہ یہ بیٹی کو جہیز دینے کے قابل نہیں ان سے رشتہ لے کے کیا کریں گے یہ ان گھرانوں کا حق ہے جو خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو چودہ سولہ سولہ سال پڑھاتے ہیں کہ روزگار والا بنے گا تو فاقہ کر جائے گا اور وہ سالہ سال دگریہ ہاتھ میں تھامیں دفتروں کے چکر لگا لگا کر مایوس لوٹتا ہے تو اس نتیجے میں پہنچتا ہے کہ ماں اب اس نگری والے کاغذ کو پھار کے پرزے بنا کے پھینک دوں یہ ان گھرانوں کا حق ہے ظالموں تم نے اب بھی اس دولت کو اپنا حق سمجھ رکھا ہے اس سرمائے کا مالک حقیقت میں اللہ ہے دولت کا مالک حقیقت میں اللہ ہے ذرائع اور وسائل کا مالک حقیقت میں اللہ ہے زمین کا مالک حقیقت میں اللہ ہے انسان تو فقط امین ہیں انسان تو فقط نائب ہیں انہیں اس لیے دولت دی جاتی ہے کہ خود بھی کھاؤ اور میرے بندوں کو بھی کھانے دو انہیں اس لیے زمین دی جاتی ہے کہ ان آج اگے خود بھی کھاؤ میرے بندوں کا پیٹ بھی بھرو دولت اس لیے دی جاتی ہے کہ خود بھی تن دھاپو اور میری مخلوق کی بچ بیٹیاں بھی تن دھاپیں مگر اگر حالات یکثر بدل جائیں تو پھر حرام کا لکمہ کھانے والوں اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ ناہمواری کے خاتمے کے لیے حرام خوروں کے لکمے چین لیے جائیں جاغیریں تھین لیے جائیں سرمایے چھین لیے جائیں تجھے جواب دیجئے کس نے آپ کو سیاسی جد و جہد کے نام پر اس اسلام سے متعارف کر آیا ہے بولیے کہا ہے کسی نے آج تک کیوں کرایا جائے گا اس لیے کہ اگر یاسن سلام آ جائے اگر یاسن سلام آ جائے تو ان کی اپنی جھولیاں جو بری بری ہیں حرام کے دولت سے وہ خالی ہوتی ہیں ان کی اپنی تجوریاں خالی ہوتی ہیں ان کے ڈاکے ختم ہوتے ہیں ان کی لوٹ مار ختم ہوتی ہے ان کی اپنی زندگی میں انقلاب آتا ہے اس لیے اسلام کی فقط بات ہوگی اسلام کا حقیقی کردار کوئی کسی کو نہیں بتائے گا یہ پاکستان عوامی تحریک ہی بتائے گی انشاءاللہ اس لیے عوامی تحریک نے اپنے سفر کا عنوان مصطفی انقلاب رکھا ہے جب ہم مصطفی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو ملک کو ہم ایسا سماج دینا چاہتے ہیں ایسی معاشرت دینا چاہتے ہیں ایسا معاشی نظام دینا چاہتے ہیں گردش دولت کے ایسا منصفانہ نظام دینا چاہتے ہیں ہم غیر فطری ناہمواری کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور حرام خوری کے بتوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا مال کر دینا چاہتے ہیں حاضرین محترم میں یہ ارز کر رہا تھا کہ مصطفی انقلاب اب مصطفی انقلاب ہی اس قوم کا مقدر بدل سکتا ہے آپ نے بڑے بڑے نعرے سنے یہاں لوگوں نے اسلام کے نعرے پر بھی حکومت کی روٹی کپڑے مکان اور جمہوریت کے نعرے پر بھی حکومت کی اسلام کی خدمت کرنے والے اور آج بھی اسلام کے نام پر اپنی سیاست کی دکانیں چمکانے والے ان کے اگر حال پر ایک نظر کریں تو اسلام کے نام پر اس قوم کو کیا دیا کیا اسلام کی دولت اس قوم کی جھولی میں ڈالی گئی یہ نظام زکاة کا اقدام ہوا اور کہا گیا کہ ہم نے معاشرے کو اسلام دیا ہے وہ نظام زکاة جو اس سوسائٹی میں رائج کیا گیا ہے اور جسے اسلام تصور کیا جا رہا ہے اور اسلام باور کرایا جا رہا ہے وہ اسلام کا نظام زکاة نہیں ہے اور وہ اسلام کا نظام زکاة کیسے ہو سکتا ہے جس میں ہماری عزت معاب ماہیں بہنیں اور بیٹیاں منگتہ بن کے اور منگتی بن کر پچاس پچاس دروازوں اور دفتروں کے تواف کریں اپنی غربت کی تصدیقیں کروائیں لوگوں کے پاس جا جا کر اپنی بیوگی اور یتینی اور بے سہارگی کی تصدیقیں کروائیں فارموں پر جا جا کر قسمیں کھا کھا کر اور دفتروں میں جائیں اور دکے کھائیں جھرکیں کھائیں اور تین تین مہینے کی کوشش و کعوش کے بعد دو تین سو چار سو پانچ سو روپے کے چیک لائیں اور آٹھے کے دو تڑے بھی نہ آ سکیں اور پھر اگلے مہینے پھر اسی پروسس میں چلیں تیسرے مہینے پھر اسی پروسس میں چلیں اور ساری عمر اسی منگتے بننے اور سوالی بننے میں کٹ جائیں آپ اسے اسلام کا نظام زکاة باور کرانا چاہتے اور رہا سہا ایمان جو اس قوم کے سینے میں رہ گیا ہے اس کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے یہ بتا کر قوم کو کہ یہ اسلام ہے وہ نظام اسلام نہیں ہو سکتا جس میں انسانیت کا وقار مجروح ہو جائے جس میں آدمیت کی عزت مجروح ہو جائے جس میں عزت ماب مائے بہنے بیٹیاں سائل بن کر لوگوں کے درازوں پر ہاتھ پھیلاتی پھریں وہ نظام نہ نظام زکاة ہے وہ نظام نہ نظام اسلام ہے اسلام کسی کو منتہ بن کے چلنے جینے کا حق نہیں دیتا آؤ تمہیں میں بتاؤں پاکستان عوامی تحریک کس نظام کو اسلام سمجھتی ہے اور کس نظام کو نظام زکاة سمجھتی ہے اور اس قوم کو اسلام کے نظام کا کیا نقشہ دینا چاہتی ہے ہمارے نزدیک اسلام اس دن آئے گا اور اس نظام کو اسلام کہا جائے گا جب ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں درخواستیں لے کر دفتروں میں نہیں جائیں گی بلکہ دفتر والے چل کر ماں کے درازوں پر آئیں گے اسلام اسلام کا معاشی نظام اسلام کا نظام کفارت اس دن اس درتی پہ نافذ ہوگا جس دن پاکستان عوامی تحریک کے دور حکومت میں انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں ہوں گی رات کی تاریخی میں دینے والا آئے گا دے جائے گا مگر لینے والے کو دینے والے ہاتھ کی خبر تک نہ ہوگی کہ کون آیا اور دے گیا اور آ کر ایک ہی بار اس انداز سے دیا جائے گا کہ دینے والا ایک بار لے کر پھر زندگی میں کبھی لینے والا نہ رہے خود دینے والا بن جائے یہ اسلام کا وہ تصور ہے جو پاکستان عوامی تحریک اس قوم کو مہیا کرنا چاہتی اللہ کی توفیق یہ مصطفی انقرار ہے دوسری طرف قوم کو جمہوریت کا نام لیا گیا جمہوریت کی بھالی کی جنگ لڑی گئی جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑی گئی اب جمہوریت کا نارا لگانے والوں کے کردار کا حال بھی سن لو یہ دونوں دھڑے اسلام کے عراوہ جمہوریت کی بات کرنے میں بڑے شیعر ہیں ویر افسوس یہ تمہارا جمہوری کردار ہے کہ اٹھاسی نومبر کے انتخابات میں اس قوم نے جمہوری فیصلے کے ذریعے پیپلز پالٹی کو مرکز میں حکومت کرنے کا حق دیا اور اس قوم نے جمہوری فیصلے کے ذریعے آئی جے آئی کو صوبہ پنجاب میں حکومت کرنے کا حق دیا یہ اس قوم کا جمہوری فیصلہ تھا جب آپ ووٹ لیتے ہیں قوم کی رائے لیتے ہیں اور قوم آزادانہ اپنی رائے دیتی ہے تو جمہوریت کی بات کرنے والوں جمہوریت کا سبق سیکھو جمہوریت کا سبق پڑھو کسی مکتب میں جا کر پھر قوم کی جمہوری رائے کا احترام کیا جاتا ہے اگر اس منڈیٹ کا تم احترام کرتے اور قوم کے جمہوری فیصلے کے تقدس کو تم پامال نہ کرتے اور جمہوری فیصلے کو ذہنی طور پر قبول کرتے تو پھر کیا ہوتا کہ آئی جے آئی ذہنی طور پر مرکز میں پیپلز پوالٹی کی حکومت کو تسلیم کرتا اور پیپلز پوالٹی ذہنی طور پر جمہوری اتحاد کی حکومت کو صوبہ پنجاب میں تسلیم کرتی مگر سات ماہ گزر گئے ان دونوں کی تمام تر جد و جہد تمام تر کوششیں صرف اور صرف ایک ہی نکتے پر مرکوز ہیں اور ان کے دن کے آرام رات کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں صرف ایک ہی مقصد براری کے لیے کہ پیپلز پوالٹی اس قوم کے جمهوری منڈیٹ کو مسترد کرتے ہوئے اس قوم کے جمهوری فیصلے کو پامال کرتے ہوئے صوبہ پنجاب کی جمہوری اتحاد کی حکومت کا حق چھیننا چاہتی ہے اور جمہوری اتحاد اس قوم کے جمہوری فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے اور قوم کے جمہوری فیصلے کو رج کرتے ہوئے مکہ سے پیبلس بالٹی کی حکومت کو چھیننا چاہتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا یہ دونوں ایک دوسرے کا تختہ الٹنے کی فکر میں ہیں گویا دونوں دھڑوں نے جمہوریت کو رج کر دیا ہے قوم کے منڈیٹ کو مسترد کر دیا ہے اور اپنے کردار سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جمہوریت پسند نہیں بلکہ عامریت پرست لوگ ہیں یاد رکھو ایک دوسرے کی حکومت کا تختہ الٹنے کی فکر کرنے والو میں تمہیں متنبع کرتا ہوں درو اس وقت سے کہ ایک دوسرے کی حکومت کے تختے الٹنے والو اور اس خاطر صبح و شام سادشوں میں مبتلا رہنے والو درو اس وقت سے جب اس عوامی سہلاب کے ذریعے میرے اللہ نے چاہا تو تم دونوں کی حکومتوں کے تختے پرچ کے رکھ دیے جائیں گے کیا ہو رہا ہے دونوں دھرے بے دریغ قوم کا خزانہ امیدواروں کو خریدنے پر لٹا رہے ہیں ایک دوسرے کے ممبر توڑ کر اپنی عددی اکثریت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جمعیت کے خلاف ایک منظم سازش ہو رہی ہے اسمبلیوں کے نمائندگی کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے وزراء اعلیٰ ایک دوسرے صوبوں میں خفیہ طریقے سے جا کر سازشیں کر کے دوسرے ان صوبوں کی حکومتیں توڑنے میں مصروف ہیں وفاقی حکومت اپنے نمائندوں کو صوبوں میں بٹھا کر ہر صورت میں صوبہ پنجاب کی حکومت توڑنے کی فکر میں ہے اور پھر اس کا انجام ابی فصیح الدین وصوردک عاصف وردک اس کو صوبہ صحر سے نکال کر صوبہ بدر کر کے ایک ایسی آمیرانہ مثال پاکستان کی تاریخ میں قائم کی گئی ہے جس کی تمثیل نہ پہلے مارشللہ کے دور میں تھی نہ کبھی بات نہیں ہوگی یہ دونوں کے دونوں دھڑوں کے کردار میں دونوں کی بات کر رہا ہوں یعنی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا بغیر پروٹوکال کے دوسرے صوبوں میں سیاسی سازش کی خاطر جانا اور دیور طور کے عمل مصروف ہونا نہ جمہوریت اس عمل کی اجازت دیتی ہے اور نہ جمہوریت اس عمل کی اجازت دیتی ہے کہ سیاسی مخالفین کو صوبہ بدر کر دیا جائے دونوں کا کردار اس قابل ہے کہ ان کا محاسبہ کیا جائے اور ان کے آمیرانہ مت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا جائے حاضرین محترم اگر آپ صورتحال کا جائز آلیں تو اس عمر کے سمجھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی اخبارات کا مطالعہ کرنے سے مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کے صبح شام کی کاروائیوں کا مطالعہ کرنے سے وفا کی حکومت نے صوبائی خود مختاری کے حق کو مسترد کر کے رکھ دیا ہے پیپرسپالٹ کی وفا کی حکومت جمہوریت کا نام لینے کے باوجود صوبوں کی صوبائی خود مختاری کا اعترام کرنے میں ناکام رہی ہے پنجاب میں مسلسل سازش کا عمل بلوچستان میں حکومت کو تورنا سرحد میں حکومت کے اختیارات کو سلب کر لینا یہ وفا کی حکومت کی جمہوریت دشمنی کی علامت ہے اور اگر پنجاب کی حکومت اس کے جمہوری عمل کا یہ حال کہ یہ فقط اپنے ذاتی مفات کو پالنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط اور مستخدم کرنے کے لیے اور اپنی کرسی کا دائرہ بہانے کے لیے وفا کے خلاف کھلی بغاوت کی مرتقب ہو رہی ہے ان راستوں پر مجیب الرحمان نے چلنے کا نہیں سوچا تھا جن راستوں پر آج پنجاب کی حکومت چلنے کا سوچ رہی ہے دونوں دو خدا کا خوف کرو دونوں دو خدا کا خوف کرو اپنی قبر کو یاد کرو تمہیں مرنا ہے حساب و کتاب دینا ہے اس قوم کے حساب سے تو ابھی تم بالا ہو مگر یہاں بھی تمہارا یوم حساب آنے والا ہے عوامی تحریک تمہارا یوم حساب ببا کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے خدا کی حضور پیش ہونے سے ڈرو قیامت کے دن تمہیں اللہ کی حضور پیش ہونا ہوگا تمہیں اپنے ہر کیے کا جواب دینا ہوگا صورتحال یہ ہے کہ وفاقی حکومت اپنے گورنروں کے ذریعے صوبائی حکومتوں کے جائز آئینی اختیارات میں مداخلت کرتی ہے صوبائی جمہوری حکومتوں کے جائز آئینی اختیارات میں مداخلت کرتی ہے یہ وفاقی حکومت کا کردار ہے جو جمہوریت کی بقا کی جنگ لڑتے رہے اور پنجاب کی صوبائی حکومت آئین کی دجیاں اڑاتے ہوئے اور قوانین اور قانونی دستہ وزات کی دجیاں اڑاتے ہوئے اب یہ ترمیم کر رہی ہے پنجاب اسمبلی میں کہ یونیورسٹیوں میں اور دیگر اٹانومس باڈی میں جہاں جہاں گارنر کا نام لکھا ہے ہاں پچاس سال سے چونہ چلا رہا ہو اسے کارٹ کے وزیر آلہ کا نام لکھ دیا جائے ظالم ہو دونوں دھڑے سوچو تم نے عمر بھر کرسی اقتدار پہ نہیں بیٹھے رہنا اور پاکستان کو تو ہمیشہ رہنا ہے تم آج آئے ہوتل چلے جاؤ گے مگر خدا کے لیے پاکستان کو تو ضرر نہ پہنچا کے جاؤ تمہاری حکومتیں تو آنی جانی ہیں حکومتیں بنتی ہیں ٹوٹتی ہیں مگر ملک روز روز نہیں بنا کرتے یہ خطہ پاک ایک بار ملا خدا کے لیے سنشیمن کو تو آگ نہ بداؤ قائد عظم کی روح تمہارے کردار کو دیکھ دیکھ کے ترپ کے یہ کہتی ہوگی کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے اس پاکستان کو ضرر نہ پہنچاؤ اس کے نظام کو تباہ نہ کرو تم آج یہ ترامین کرو گے کل کی آنے والی حکومتیں پھر تمہاری ترامین کو بدل ڈالیں گی اس طرح پاکستان میں آئین ہمیشہ مزاق بنا رہا قانون مزاق بنا رہا حاکم جب چاہتے ہیں اپنے مفاد کے لیے قانون کو بدل دیتے ہیں میں تمہیں حقائق سے پاکستان کے غیور شہریوں آپ کو حقائق سے آگاہ کر رہا ہوں اور یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ رب زلجلال کی عزت کی قسم ان دونوں بڑوں سے خیر کی کوئی تبکو نہیں کوئی تبکو نہیں نہ ان سے اسلام کی تبکو رکھو نہ ان سے جمہوریت کی تبکو رکھو نہ ان سے کسی نظریہ کی تبکو رکھو یہ کس نظریہ میں بیرید کرتے ہیں یہ کل تک جمہوری اتحاد اسلامی جمہوری اتحاد جو اپنے کردار میں نہ اسلامی ہے نہ جمہوری ہے نہ اتحاد ہے جو کردار میں اسلامی نہیں عمل میں جمہوری نہیں اور حقیقت میں اتحاد نہیں یہ بیبلس والٹی جمہوریت کا نام لینے والی روٹی گبرے کا مکام لینے والی یہ غریب کی غربت کا مزاق دنوانی والی جماعت استحصال کا نام لے کر قوم کا استحصال کرنے والی جماعت دنوں کے نام جدا ہیں کام دنوں دھرو کا ایک ہے انوان جدا ہیں کردار دنوں کا ایک ہے یہ کس نظریہ کی بات کرتے کل جمہوری اتحاد کے رہنماؤں نے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں وڑی خان کو غدار قرار دینے کے لیے تحریک استحقاق پیش کی تھی کل تک جسے غدار قرار دینے پر یہ مصر رہے اس کے ساتھ صرف یہ دیکھتے ہوئے کہ اب پیپلز پالٹی کی مخالفت کی فضا پیدا ہو رہی ہے دور کے اتحاد کا ہاتھ بڑھا لیا اب سیاسی سطح پر کرسی حاصل کرنے کے حرس نے تمہیں اتنا انبھا کر دیا اتنا بے حس کر دیا اتنا بے حمیت کر دیا کہ اب نہ تمہیں اسلام یاد رہا نہ نظریہ پاکستان یاد رہا نہ جہاد افغانستان یاد رہا اتنا تضاد کردار میں اور میں مسلسل دو ہفتے گرفت کرتا رہا ہوں مسلم لیگ کا نام لینے والوں نے قائد آزم اور مسلم لیگ کے نظریاتی تشخص اور اس کے وجود کو دفن کر کے رکھ دیا اور مسلسل دو ہفتے میں روزانہ گرفت کرتا رہا نوائے وقت اداریے لکھتا رہا ملک میں شور و غوغاب پا رہا اور نام اسلام کا نام لینے والوں کو کبھی رب کھولنے کی تفیق نہ ہوئی دو ہفتے کے بعد جب دیکھا کہ گتھ پک رہی ہے ہر طرف سے گرفت ہو رہی ہے اب پچھلے ہفتے سے اعلانات شروع ہو گئے کہ اتحاد کا سربراہی اجلاس بلایا جائے ہم ایسے اتحاد کو قبول نہیں کریں گے اسلام اور نظریہ پاکستان کے خلاف کوئی مہدہ قبول نہیں کریں گے یہ دو ہفتے پہلے تمہیں مہدہ نظر نہیں آ رہا تھا قوم کو اتنا بے وقوم بنا رکھا ہے آپ نے جو قام ایک رات میں ہو سکے اس کے لیے مہینہ مہینہ وقت لینا جب کسی کی خاطر اتحاد کرنے کا وقت ہو تو شام سے صبح نہیں ہوتی دور کے سب کچھ ہو جاتا ہے اور جب گلت کرنے کا وقت ہو تو تین تین ہفتے بیان چلتے رہتے ہیں سراؤں اب قوم مزید بے وقوم نہیں بن سکتی اب قوم مزید خواب غفلت میں نہیں رہ سکتی یہ بیدار ہو رہی ہے تمہاری مکر کی چالوں سے اگاہ ہو رہی ہے مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات مگر اب تمہاری مکر کی چالیں نہیں چل سکیں گی دجر و فریب نہیں چل سکیں گے اب تمہارے چہروں کو بے نکاب ہونا ہوگا قوم کا محاسبے کا ہاتھ اٹھنے والا ہے اور تمہارے مکر چہروں کو نوچ کے رکھ دیا جائے گا حاضرین محترم یہ تو یہ صورتحال ہے سندھ کے حالات دیکھو تو سندھ کی باگ زبوں پر پاکستان کے قومی ترانے کی بجائے بھارت کا ترانہ بند ماتنم بجایا جاتا ہے کہاں گئے نظریہ پاکستان کی بات کرنے والی حکومت جو سندھ پر بھی مسلط ہے کیا اس کیوں معلوم نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے بلوچستان کی سرزمین کے کئی راکے ایسے ہیں جہاں پاکستان کا جنڈا نہیں لہرائے آ جا سکتا پاکستان کا جنڈا لہرائے تو آگ لگا دی جاتی ہے حکومت جواب دے کیا اسے حقیقت کی خبر نہیں ہے سب کچھ پتا ہے مگر اقدام اس لیے نہیں کیا جاتے کہ نظریہ اسلام جمہوریت سب کچھ بات کی چیزیں ہیں بنیادی مسئلہ صرف اپنا مفاد اور اپنی کرسی ہے پاکستان عوامی تحریک کے میدان عمل میں آنے کے بعد اب انشاءاللہ سیاست کے تصور کو بدلا جائے گا پہلے سیاست بددیانتی کا نام تھا اب انشاءاللہ دیانت کا نام ہوگا پہلے سیاست بدعہدی کا نام تھا اب سیاست ایفائے اہد کا نام ہوگا پہلے سیاست بے کردائی کا نام تھا اب انشاءاللہ سیاست بلند کرداری کا نام ہوگا پہلے سیاست دجل و فریب اور جود کا نام تھا اب سیاست امانت صداقت اور دھیانت کا نام ہوگا اب دو دو تین تین بار اس قوم کو ڈسنے کے بعد سپیرے بن کے ساپ کی طرح ڈسنے کے بعد اب یہ قوم اپنے آپ کو پھر ڈسے جانے کے لیے تمہارے سامنے پیش نہیں کرے گی بتائیے پیش کرے گی یہ قوم یا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں پیش کرے گی یا نہیں نہیں پیش کرے گی یہ قوم اب اس قوم کو چوتھی بار نہیں ڈسا جا سکتا تم نے سیاست کو کاروبار بنا رکھا ہے اپنا پیشہ اور تیارت بنا رکھا ہے چار سیٹیں ملیں پانچ ملیں سات ملیں چالیس چالیس سال گزر جائیں پریشر گروپ بنا کر تمہاری سیاست کی دکان چل رہی ہے عوامی تحریک اس طرح کی سیاست کو کوئی ارادہ نہیں رکھتی عوامی تحریک سیاست کو کاروبار تیارت سنت اور پیشہ نہیں بنانا چاہتی ہم اللہ کو منظور ہوا تو فقط دو بار الیکشن کے میدان میں آئیں گے فقط کتنی بار دو بار الیکشن کے میدان میں آئیں گے اور اس کے بعد پھر اپنے طرز عمل کا فیصلہ کریں گے ہم اس سیاست کو پیشہ تیارت کاروبار اور سنت نہیں بنانا چاہتے ہم سیاست کو امانت کا تقدس دینا چاہتے ہم بو جہل و بو لہب کی سیاست کو ختم کر کے مصطفی سیاست کو رواج دینا چاہتے ہم یزیدی سیاست کو ختم کر کے حسینی سیاست کو رواج دینا چاہتے آئیے پاکستان عوامی تحریک جس سیاسی کردار کو اس قوم کے سامنے پیش کر رہی ہے اس کے تین چار اصول آپ کو دینا چاہتا ہوں بڑے بنیادی اصول ہیں ان کو نوٹ فرما لیجئے ازبر کر لیں اور بچہ بچہ ان اصولوں کو نارا بنا کر ان سیاسی شعبد آبازوں کے سامنے اصول پیش کریں آئیے ان جماعتوں سے پوچھئے کہ آپ کی جماعتوں کے رہنما اور قائد کیا اپنی کرسیوں کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں یا قوم کی بہتری کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں وہ کیا جواب دیں گے بولیے وہ کہیں گے قوم کے لیے لڑ رہے ہیں کرسی کا کوئی لالچ نہیں آئیے اگر یہ بات درست ہے اور آپ اپنے کال میں سچے ہیں اور اپنے کردار میں سچے ہیں تو آئیے پاکستان عوامی تحریک اب پاکیزہ سیاست کے دور کو بحال کرنا چاہتی ہے ہم آپ کے سامنے یہ کردار رکھ رہے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے طاہر القادری نے کہیے انہیں قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر اللہ اور اس پاکستانی قوم کے ساتھ یہ اہد کیا ہے تاکہ پاکستانی سیاست میں مفاد پرستی کے کردار کا خاتمہ کیا جائے اور بے لوس بے غرض اور با کردار سیاست کا آغاز کیا جائے آئیے انہیں کہیں کہ میں نے یہ ایران کیا ہے اور دونوں بکسر اقتدار دھڑوں کے رہنماؤ پیپلز پارٹی اور آئی جی آئی کے رہنماؤ اور قائدو آؤ جو گزر گیا اسے فراموش کر دو آؤ ہم سب مل کر اس قوم کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ایک پاکیزہ سیاسی دور کا آغاز کریں دیانت دارانہ سیاست کا آغاز کریں مخلصانہ بیلو سیاست کا آغاز کریں آؤ میرے ساتھ مل کر قسم کھاؤ کہ ہم میں سے جس کی حکومت قائم ہوگی ہم قوم کو قیادت فرام کریں گے اور قائد خود کرسی اقتدار سے باہر رہیں گے تم اگر اس پر عمل کر سکو تو تمہاری خوش بختی نہ کر سکو تو تمہاری مرضی مگر ہم نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ صدارت اور وزارت عظمات و برکینار کروڑ صدارتیں اور کروڑ وزارتیں پاؤں کی نوک پر رکھ دی جائیں تو مرتے دن تک ربیز و جلال کی عزت کی قسم لگاہ اٹھا کے دیکھنا گبارہ نہیں کریں گے اس لیے کہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں مستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں ہمیں کوچہ مصطفیٰ کے کتوں سے نسبت رسیب رہے ہم اس نسبت پر کروڑوں صدارتیں وزارتیں قربان کرتے ہیں ہم کسی صدارت اور وزارت عظمہ کے لیے اور کسی کرسی اقتدار کے لیے اس میدان میں نہیں آئے ہم تو فقط میدان سیاست اور اقتدار سے بے کرداری اور بددیانتی کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں تاکہ اس قوم کو وہ نظام مل سکے جو ان کے حقیقی دکھوں کا مدعوہ بن جائے آپ نے دیکھا کہ یہ دھر اقتدار پر آتے رہے اور آئے ہیں اور آئیں گے وعدے کریں گے قوم کی تقدیر بدلنے کے قوم کی تقدیر بدلے یا نہ بدلے وہ کبھی نہیں بدلے گی ان کے ہاتھوں مگر ان کی اپنی اور ان کے خاندانوں کی تقدیر ضرور بدل جائے گی اور یہ بدل رہے ہیں دو عرب روپے کا کرزہ ایک شخص کو دیا جاتا ہے یہ دو عرب اگر اس پاکستان کے ایک لاکھ غریب خاندانوں میں تقسیم کیا جاتے تو بیس بیس ہزار ایک ایک غریب گھرانے کے حصے میں آتا خدا کی قسم ان لاکھ لاکھ گھرانوں کی تقدیر بدل جاتی وہ چھوٹی دکان بنا لیتے ان کے کھوکے لگ جاتے ان کے چھوٹے چھوٹے روزگار بن جاتے اور شام کو دال روٹی کھانے کے قابل ہو جاتے لاکھ گھرانے کی تقدیر اور لاکھ گھرانے کے خون چونس کے ایک ایک کے پیٹ میں ڈالا جا رہا ہے اور ادھر عرب ہار روپے کے کرزے صوبائی حکومتیں اور صوبائی بینک بھی اس مقصد کے لیے کہ خود حصہ دار بنیں آؤ صوبائی بینک کی بات کرتے ہوگے یہ خیصلہ ساتھ ہی چونہی کر لیتے کہ جو اقتدار پر لوگ ہیں وہ اس بینک کے حصہ دار نہیں بنیں گے بتا چل جائے کہ تم بینک بنانے میں کتنے مخلص ہو اعلان کرو اس بات کا اسمبلی میں بین اس طرح پیش کرو کہ جو اقتدار میں لوگ ہیں وہ بینک میں حصہ دار نہیں ہوں گے حصہ دار یہ قوم ہوگی اس قوم کے اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بینک بنا سکتے ہیں اس قوم کے ذریعے بینک بناو اپنے حصہ دار نہ ہونے کا اعلان کرو پھر بین پیش کرو پھر ہم پوچھتے ہیں کتنا بینک بنانے کے پیچھے چلتے ہو یہاں تو سب کچھ اپنے ذاتی بفات کی خاتے ہو رہا ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہاں تو یہ اپنی تقدیریں بدل لیتے ہیں قوم کی تقدیر بدلے یا نہ بدلے اس سے کوئی فکر نہیں ہے آؤ ہم پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کرتے ہیں آپ نے ان کے دور حکومت بھی دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے اردو روپے کے کرزے اپنے دور اقتدار میں لے لیے تو جواب دیتے ہیں کہ سب کانونی طریقے سے لیے ہیں سب کانونی طریقے سے لیے ہیں اس ملک کے غریب کو تو کانونی طریقے سے پانچ ہزار اتنی ہسانی سے نہیں ملتے آپ کو کیسے مل جاتے ہیں کسی غریب کے مکان کی دیوار گر جائے اور وہ تعمیر کرنا ہو تو اسے دس ہزار کانونی طریقے سے نہیں ملتا وہ تو دو دو سال دکے کھاتا ہے اور آپ کو کانونی طریقے سے ہر بر روپے کے کرزے مل جائیں یہ اقتدار کا ناجائز وائدہ ہے اسی کو استحصال کہتے ہیں اسی کو ظلم کہتے ہیں اسی کو بددیانتی کہتے ہیں اسی کو خیانت کہتے ہیں ہم عوامی تحریک کے ذریعے یہ اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کی حکومت جس دن قائم ہوگی اس دن سے لے کر عوامی تحریک کی حکومت کے آخری دن تک جب میرے اللہ نے چاہا اعلان کرتا ہوں آؤ آپ بھی یہ کردار پیش کریں اعلان کرتا ہوں کہ میں یہ میرا پورا خاندان ناجائز اور غیر قانونی طریقے سے نہیں جائز اور قانونی طریقے سے اپنی حکومت سے اپنے دور حکومت میں اگر ایک روپے کا بھی مفاد حاصل کر جائے تو چوراہے میں کھڑے کر کے گولی سے اڑا دینا سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ عنہ کا اقتدار کا دور جو خلافت کا دور جب ختم ہوا اپنے روزینے کی حد تک تھوڑا سا لیتے رہے جب اس حال کا وقت آیا تو گھر کا سارا مال و اسباب جمع کیا اور فرمایا کہ جو اپنے ڈال روٹی کے لیے بیت المال سے لیتا رہا ہوں وہ بھی طبیعت پر بوجھ ہے گھر کا سامان فروغ کر کے وہ بھی واپس جمع کروا دیا جب حکومت کی امانت اور اقتدار کی امانت آتی ہے تو دامن کو اس طرح پاک رکھنا پرتا ہے یہاں گیارہ تیسرا اصول گیارہ سال بھی حکومتیں رہیں ساتھ ساتھ برس بھی حکومتیں رہیں انہوں نے قوم کو نہ اسلام دیا نہ روٹی کپڑا اور مکان دیا بلکہ روٹی کپڑا کا مکان کا جس نے بھی نام لیا ہمارے نام نہاد مذہبی ذہن نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ بندہ کون ہوتا ہے روٹی کپڑا مکان دینے والا وہ تو اللہ دیتا ہے تو جب روٹی کپڑا مکان اللہ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ سے جا کے مانگو لوگوں کے پاس کیوں آتی ہو چل کر کیوں آتی ہو لوگوں کے پاس یہ ریاست کی ذمہ داری ہے فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھو جو فرماتے ہیں کہ میرے دور حکومت میں اگر دریائے ججلہ کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر گیا تو قیامت کے دن میرا گریبان پکڑا جائے گا کیا وہ بکری کے بچے کو رزق دینے والا اللہ ہے یا عمر فاروق ہیں رزق دینے والا تو اللہ ہے مگر تقسیم کرنے کا منصفانہ نظام یہ ریاست کی ذمہ داری ہے آئیے ہم فقط مصطفی انقلاب کو بپا کرنے کے لیے فقط تین سال کا پیریر مقرر کرتے ہیں کتنا تین سال یہ تیس نکاتی انقلابی پروگرام جو پاکستان عوامی تحریک کے اعلان لاہور کے نام سے جائی ہوا جس نے یہ اعلان کیا ہے آپ تو بیس برس بلکہ چالیس برس کی تگو دو سے اس قوم کو رشوت کی لانت سے نجات نہیں دلا سکے سفارش کی لانت سے نجات نہیں دلا سکے اور آج بھی اقتدار میں ہو کون سی مشکل بات اگر آپ کے پاس یہ طاقت پروگرام صلاحیت کیپیبلیٹی کابلیت اور نیک نیتی ہے تو آج ختم کر کے دکھا دو ختم کرو جو نہیں کرتے مگر آپ ختم نہیں کر سکتے رشوت اور سفارش اور بددیانتی کو اس لیے کہ جن لوگوں کے اقتدار رشوت کے سہارے چل رہے ہوں وہ ملک سے رشوت کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں جن کے اقتدار سفارش اور بدنوانی سے چل رہے ہوں وہ رشوت اور سفارش بدنوانی کا خاتمہ کیسے کر سکتے ہیں محترمہ وزیر آزم صاحبہ کہتی ہیں کہ ملک میں دس لاکھ افراد نشے کے عادی دس لاکھ افراد نشے کے عادی اور ہم ان کو ختم کر کے دم لیں گے میں محترمہ وزیر آزم صاحبہ سے کہتا ہوں کہ آپ ان دس لاکھ افراد کو تو ختم بعد میں کریں پہلے اسلام آباد کے اپنے امنے ہسٹل کو پاک کریں جس کے بیستر کمرے شراب اور بدکاری کی انڈے بن چکے ہیں اور جس ہسٹل میں کوئی باغیرت شریف آدمی قدم اکھنے کا تصور نہیں کر سکتا خال خال کمرے بچ گئے جو لوگ پاک ہیں سلامت سے ان کے دیشتر کمرے بکھ ہو گئے اس کام کے لیے تو جن حکومتوں کے اندر خود ڈاکو ہوں لٹیرے ہوں راشی ہوں بدکردار ہوں نشہ خور ہوں وہ حکومتیں ایسی بدیوں برائیوں کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتی یہ کون کرے گا ان برائیوں کو ختم وہ جماعت کرے گی جس کا کردار خود ان برائیوں سے پاک ہوگا میں اعلان کرتا ہوں یہ ساری برائیاں یہ ریشوت یہ سفارش یہ بدنبانی اور یہ فہاشی اور بدکاری کے اگے ہم نے پروریام تو مجموعی طور پر تین سال کا دیا ہے مگر میرا دل کہتا ہے اور مجھے اپنے اللہ کی رحمت سے امید ہے میرے اللہ نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا اور اس کا ارشاد ہے لا تقنطو میں رحمت اللہ اور وہ مایوس ہونے بھی نہیں دیتا مجھے امید ہے وہ ذات شرم سار نہیں فرمائے گی تین سال کا پیریڈ تو پورے تیس نکاتی انکناب کے پروگرام کے نفاظ کے لیے ہے مگر میرا دل کہتا ہے یہ ریشوت سفارش اور بدکاری کے اڈے انشاءاللہ عوانی تحریک کی حکومت کا پہلا مہینہ ابھی ختم نہیں ہوگا یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی آج تو میری بات آپ کو وعدہ ہی نظر آئے گی اعلان ہی نظر آئے گی مگر آزما کے دیکھئے مرد ہیں جو اہد کر رہے ہیں مرد تو سکتے ہیں مگر اسے ایسے پیچھ ہٹ نہیں سکتے اہد پورا کر کے دکھائیں گے تاریخ یاد رکھے گی صدیان یاد رکھیں گی انشاءاللہ کہ کسی نے اہد کیا تھا اور پورا کر کے دکھایا تھا اور اگر یہ انقلاب نافذ نہ ہوا تین سال میں تو برملا اعلان کر کے عوامی تحریک کی حکومت کو مستعفی کروا دیں گے اور پھر پین کر وہ ووٹ مانگنے کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے گی پھر اگر اللہ عمل بتائیں گے آپ کو مگر حکومت مستعفی ہو جائے گی آئیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کردار کے ساتھ بھی آگے کام کرنے کی کوشش کرو تاکہ قوم کے مسئلے حل ہو آخری بات اور سب سے اہم بات جو کہنا چاہتا ہوں اگر کسی کے ذہن میں پھر بھی یہ خیال آئے کہ چلو قادری صاحب کو خود تو کرسی صدارت اور وزارت کی مطلوب نہیں اپنے لیے کوئی مفاد لالچ پیسہ ٹکا بھی مطلوب نہیں بینیاز ہیں مگر کم سے کم یہ لالچ تو ہے کہ میری پارٹی حکومت میں آ جائے پارٹی کو اقتدار مل جائے اگر کسی کے ذہن میں یہ کیڑا اور یہ وسوسہ بھی آئے تو آئیے اسے بھی دور کیے دیتا ہوں میری آواز کو سن لیں ریکارڈ کر لیں اور میں اس وقت دونوں برسر اقتدار دھروں کو چیلنج کے طور پر یہ کہہ رہا ہم تمہیں آزماتے ہیں تم ہمیں آزماتے دیکھ لو کہ قول میں کون سچا ہے اور کون نہیں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ نے کئی بار اس قوم سے وعدے کیے اور وہ وعدے جھوٹے نکلے جو گزر گیا آئیے انہیں دفن کرو آج تو آپ اقتدار میں ہیں یا نہیں بولیے بولیے بھئی آپ نے اپنی حلکے سے ووٹ دیئے تھے کہ نہیں لوگوں کو کامیاب کرایا تھا اور وہ حکومت میں ہیں یا نہیں بولیے جواب دیں حکومت میں ہیں آج وہ کرسی میں ہیں دونوں دھرے کرسی میں ہیں دونوں دھرے پیپلز پارٹی اور آئی جی آئی ان کے پاس کرسی ہیں حکومت ہے سلطنت ہے اختیار ہے طاقت ہے ذرائع ہیں اگر وہ چاہیں تو اپنی جنگ سے سرفی نظر کر کے آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو آپ کے مسئلے حل کر سکتے ہیں کہ نہیں بولیے پچھتر لاکھ بے روزگار پھر رہے ہیں ان کو روزگار کیوں نہیں مل سکتا ان کو مل سکتا ہے رشوت ختم ہو سکتی سفارش بدنوانی بدامنی ظلم استحال سب کچھ ختم ہو سکتا ہے آج آپ اقتدار میں ہیں اپنے اقتدار کے دور سے صحیح فائدہ اٹھاؤ ایماندار بن کے فائدہ اٹھاؤ اور قوم کا مسئلہ حل کر دو میں تم دونوں کو چیلنج کرتا ہوں اور محلت دیتا ہوں کہ یہ پاکستان عوامی تحریک کا تیس نکاتی پروگرام اعلان لاہور یہ مصطفی انقلاب کا منشور تم نافذ کر دو نافذ کر دو اس میں یہی باتیں ہیں جو میں آپ سے کر رہا تھا یہی چیزیں حرام کی روٹی ہوئی دولت معاشرے کو دے دو بے روزگاروں کو روزگار دے دو رشوت کا نام و نشان مٹا دو نیچے سے اوپر تک پورے نظام سے سفارش کو ختم کر دو یہاں تو جمع دار کی تقریری بھی وزرائے آلہ کے آرڈر کے ساتھ ہوتی ہے جمع دار کی تقریری بھی وزرائے آلہ کے آرڈر سے ہوتی ہے اور اسلام آباد ابھی تھوڑا سا دور ہے معلوم نہیں حالت وہاں کی بھی یہی نہ ہو گئی کیونکہ حال دونوں کا ایک یہ نظام سفارش کا ختم کر دو اور خالص میرٹس پر استحقاق پر امانت پر غریب اور امیر کا فرق مٹا کر انصاف کے ساتھ نظام کو چلاو ہر بے گھر کو مفت زمین دو تین تین مرلے کے پناٹوں کا بڑا شور مچایا گیا مچایا گیا یا نہیں اخباروں میں بڑے بڑے اشتہار آتے ہیں الڈی اے کی طرف سے سیاسی تشہیر کے طور پر کہ غریب لوگ آ کے پناٹوں کے قبضے بصول کر لیں آپ کا تو ہلکہ بھی وہی ہے آپ میں سے کوئی ایک شخص کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کہ کیا تین مرلے تو در کنار ایک مرلے کا پلاٹ بھی کسی غریب کو مفت ملا ایک شخص کھڑا ہو کے بتا دے یقیناً ان جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہوگے وہ آنکھیں کھولیں اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں ایک شخص بتا دے کہ ایک مرلے کا پلاٹ بھی کسی غریب کو مفت ملا تین مرلے کے پلاٹ کا کاغذ جس کو ملتا ہے سات اٹھائیس ہزار روپے کا بل آ جاتا ہے کہ جمع کراؤ جو غریب ایک ہزار روپے امہینے کی انکم نہیں رکھتا شام کی روڑ دار ووٹی کھانے کا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ تین مرلے کا پلاٹ لے کر اٹھائیس ہزار روپے کہاں سے جمع کروائے گا مزاق ہے غربت کا یہ غریبوں کا مزاق ہے آؤ پاکستان میں عہد کر رہا ہوں اور یہ مردوں کا عہد ہے پاکستان عمامی تحریک کے دیر حکومت میں انشاءاللہ سرزمین پاکستان پر ہر وہ شخص جس کے پاس گھر اور رہنے کی زمین نہیں ہوگی ایک روپے کے بغیر بلا کی مطرے کو پلاٹ مہیا کیا جائیں گے اس لیے کہ اگر خدا کی زمین خدا کے بندوں کو رہنے کے لیے مفت نہیں مل سکتی تو پھر جاگیرداروں کا بھی زمین رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے میں ارز کر رہا تھا کہ آؤ اس نظام کو آپ نافذ کر دیں آج نافذ کر دیں دونوں دھڑے مل کر اور قوم تصدیق کر دے کہ ہاں یہ انقلاب آ گیا بیروزگاری ختم ہو گئی رشوت ختم ہو گئی سفارش ختم ہو گئی بد انوانی ختم ہو گئی عدل اور انصاف مل گیا آؤ اسے نافذ کر دو یہ تیس نکاتی پروگرام اور قوم تصدیق کر دے کہ ہاں نافذ ہو گیا جھوٹی تشہیر اخبار کی نہیں عملا نافذ کر دو آپ اس پروگرام کو نافذ کر دیں میں قوم سے احض کرتا ہوں رب زلجلال کی عزت کی قسم جس دن آپ اس کو عملا زمین پر نافذ کر دیں میں پاکستان اوامی تحریک کو توڑنے کا اعلان کر دوں گا دوستو مجھے ہی سوک جو کہنا تھا میں کہہ چکا یہ برد دل کی بات تھی اس میں کوئی حرس و حوث نہیں اور بحمد اللہ مرتے دم تک رب زلجلال ہمارے من اور تن کو حرس و حوث سے پاک رکھے گا انشاءاللہ یہ درد دل کی بات تھی امانت اور دیانت کی بات تھی صداقت کی بات تھی جو کچھ میں نے کہا اگر آپ کو اس میں سچائی کی خوشبون نحسوس ہوئی ہے اس میں امانت اور دیانت نظر آئی ہے اس میں آپ نے صداقت اور سچائی دیکھی ہے اور آپ بدیل جاں سمجھتے ہیں کہ اب ان مقروع چیروں کو بھے نقاب کیا جانا چاہیے اور مستقلی انقلاب کا دور اس معاشرے میں ببا ہونا چاہیے تو اٹھئے کھڑے ہو جائیے اور ہاتھ کھڑے کر کے گوائی دیں کہ آپ اس کافلہ انقلاب کے سباہی بننے کو تیار ہیں یا نہیں اونچی آنا سے جواب دیں کافلہ انقلاب کے سباہی بن جاؤ ان سیاسی ہاتھ کھڑے رکھو ان سیاسی لٹیروں کے بتوں کو پاش پاش کر دو اور اگر اب اگلے الیکشن میں یہ تمہارے پاس آئے تو انہیں ٹھکڑا دو اور پاکستان وامی تحریک کا سپاہی بن کر اسے ورٹ دو گرگر گری گری اس انقلاب کے پیغام کو پہنچا دو تاکہ مصطفی انقلاب کا صویرہ طلوع ہو جائے اللہ آپ کو اور ہمارا ہم سب کا ہمی و ناصر ہو